صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے؟ صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ اور صدقے میں کیا دینا چاہیے؟ یعنی کس چیز کا صدقہ دینا چاہیے؟ اور کیا صدقہ بتا کر دینا ضروری ہے؟ یعنی جس شخص کو ہم صدقہ دے رہے ہیں کیا اسے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ صدقہ ہے؟ یا ایسے بھی صدقہ دے سکتے ہیں؟ آج کیسے ویڈیو میں یہ چند ایک ضروری باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں کتب احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے جس طرح کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رشاد فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ آگ سے بچو اگرچہ خجور کی ایک کاش کے ذریعے یعنی آگ سے بچو اگرچہ اللہ کی راہ میں خجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے صدقہ کتاہیوں یعنی گناہوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو صدقہ اللہ تعالیٰ کے غزب کو بچاتا ہے صدقہ انسان کے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ مال کو بڑھاتا ہے ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یعنی جو کچھ اس نے دنیا میں رہ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کیا بروز قیامت وہ شخص اس صدقے کے سائے میں ہوگا صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اور اخلاص سے کیا گیا صدقہ بندے اور آگ کے درمیان پردہ ہے صدقہ برائی کے ستر دروازے بند کر دیتا ہے صدقہ رد البلا ہے صدقہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے صدقہ بری موت سے بچاتا ہے صدقہ عمر یعنی عیج کو بڑھاتا ہے یہ چند ایک فضال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اب سوال یہ ہے کہ صدقے میں کیا دینا چاہیے یعنی کس چیز کا صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل ہے بعض لوگ گوشت صدقہ کرتے ہیں بعض لوگ دال صدقہ کرتے ہیں بعض لوگ چاول سے صدقہ کرتے ہیں بعض لوگ پیسے دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ افضل صدقہ کون سا ہے کس چیز کا صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل ہے تو اس حوالے سے سمجھ لیں ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے یعنی کسی شخص کو اگر راشن کی ضرورت ہے آپ اسے راشن دلا دیں یہ سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے اور اسی طرح اگر کسی کو کھانے کی ضرورت ہے آپ اسے کھانا دلا دیں کسی کو میڈیسن کی ضرورت ہے دوائیوں کی ضرورت ہے آپ اسے دوائیاں دلا دیں کسی کو مکان کا قرائے بھرنا ہے کسی کو بجلی کا بل بھرنا ہے جو بھی اس کی ضرورت ہے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے بعض لوگ بازد ہوتے ہیں کہ نہیں گوشت سے ہی صدقہ کریں گے گوشت ہی صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل ہے اگر انہیں سمجھایا جائے کہ اس کے متبادل آپ کوئی اور چیز بھی دے سکتے ہیں یعنی جو ضرورت مند کی ضرورت ہے آپ اس چیز کا صدقہ دیں تو سب سے زیادہ افضل ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو گوشت سے ہی صدقہ دیں گے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو چیز جس کو ضرورت ہے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے مان لو کسی کو میڈیسن کی ضرورت ہے اگر آپ اسے جاگر گوشت دے رہے ہیں تو گوشت اس کے کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ اس کو اپنی بیماری درست کرنے کے لیے میڈیسن کی ضرورت ہے آپ اسے میڈیسن دلائیں گے تو اسے فائدہ پہنچے گا تو یہ سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے اب یہ بھی سوال ہے کہ صدقہ کس کو دینا چاہیے یعنی کس کو صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے اس حوالے سے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو قریبی رشتدار ہیں ان کو صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل ہے اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی مسکین کو صدقہ دینا یہ ایک صدقہ ہے اور اپنے کسی رشتہ دار کو جو حق دار ہو صدقہ لینے کا اس کو صدقہ دینا یہ دو صدقے ہیں یعنی اس پر ڈبل عجر و ثواب ہے ایک تو صدقہ کرنے کا اور نمبر دو پر اپنے رشتہ دار کے ساتھ صلح رحمی کرنے کا بھی آپ کو اللہ رب العالمین عجر و ثواب عطا فرمائے گا اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جو دور دراز علاقوں میں کہیں جا کر صدقہ دے آئے یا پھر اسی طرح جو قریبی رشتہ دار ہیں جو حق دار بھی ہیں ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں ان کی طرف ہماری نظر ہی نہیں جاتی بلکہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں انہیں ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن ہم اوروں کو صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ حق دار آپ کا قریبی رشتہ دار ہے جو صدقہ لینے کا حق دار ہے اسے صدقہ دینا یہ سب سے زیادہ افضل ہے اور زیادہ عجر و ثواب ہے بجائے اس کے کسی اور کو آپ صدقہ دے اور ایک حدیث کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت رمایا کہ سب سے زیادہ افضل صدقہ وہ ہے جو کسی ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جو اس سے دشمنی رکھتا ہو یعنی ایسا رشتہ دار جو صدقہ لینے کا حق دار ہو لیکن آپ سے وہ دشمنی رکھتا ہے ایسے رشتہ دار کو صدقہ دینا یہ سب سے زیادہ افضل ہے سوال یہ ہے کہ کیا صدقہ بتا کر دینا چاہیے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں حقدار تو ہیں لیکن اگر ہم انہیں جا کر کہیں کہ یہ صدقہ ہے تو وہ شاید نہ لیں تو بتانا ضروری نہیں ہے آپ انہیں حدیعہ کہہ کر توفہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں لیں گے لیکن ان کی ضرورت ہے وہ حقدار بھی ہیں تو آپ انہیں توفہ حدیعہ کہہ کر بھی صدقہ دے سکتے ہیں آپ انہیں یہ نہ کہیں کہ یہ صدقہ ہے آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ یہ ہماری طرف سے توفہ ہے حدیعہ ہے آپ قبول فرمالیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے اور صدقے کے لیے بتانا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ نے نیت کر لی کہ یہ صدقہ ہے وہ صدقہ ہو جائے گا اگلے شخص کو جس کو آپ دے رہے ہیں اسے بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہے یہ چند ایک باتیں تھیں جن کا شیئر کرنا آپ لوگوں کے ساتھ بہت ضروری تھا مجھے امید ہے آپ کو میرے باتیں سمجھ آگئی ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق اطاف فرمائے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ